السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ ڈیلیوری کے بعد بیک پین کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے یا اسے منیمائز کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ٹپس فالو کر لینی چاہیے دیورنگ پرگننسی اور آفٹر پرگننسی کہ ہمیں ان تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا بیک پین کیا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کمر میں اوپر نیچے یا بیچ میں کہیں پہ بھی آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہو کہ آپ سے نہ بیٹھا جائے آپ سے نہ لیٹا جائے آپ سے بات چیت بھی نہیں کی جائے اتنا سیویر ہو جائے ہماری نارمل زندگی بری طرح سے متاثر ہو جائے اور ہمیں پین کلرس لینی پڑے تو ہم اس سیویر بیک پین کی بات کر رہے ہیں ہلکا پھلکا جو کمر درد ہوتا ہے ہم کوئی بھی ہیوی کام کر لیتے ہیں یا زیادہ کھڑے ہوتے ہیں یا زیادہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ وقت ہی ہوتا ہے اور پھر وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے ذرا ہم آرام کر لیں لیکن خاص طور پر پریگننسی میں جو بیک پین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سیویر ہوتا ہے اور کانسٹینٹ ہوتا ہے وہ مسلسل ہوتا رہتا ہے یا اگر ہم تھوڑی سی موومنٹ زیادہ کر لیں یا ہم تھوڑے زیادہ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں وہ بیک پین بہت دیر تک رہتا ہے یا ہماری راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں یا ہم سے کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ بیک پین ہوتا کیوں ہے ان پریگننسی پریگننسی میں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے فرس ٹرمیسٹر سیکنڈ ٹرمیسٹر تھرڈ ٹرمیسٹر میں آکے ہمارا جو باڈی پوسچر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہونے لگتا ہے تھوڑا نہیں بلکہ کافی چینج ہونے لگتا ہے ہمارا جو باڈی پوسچر ہے اسے بیلنس کرنے کے لیے ہمارا ویٹ آگے اور پیچھے بیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو بیک بون ہے وہ پھر سیدھی نہیں رہتی وہ تھوڑی سی تیڑی ہونے لگتی ہے دیو ٹو دا ویٹ آف بیبی اور ہمارے اپنے باڈی ماس یا مدر فیٹ کی وجہ سے اب ایسی سیچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اپنے پوسچر کو چینج کر سکتے ہیں اور نہ ہی بیبی کا ویٹ کم کر سکتے ہیں اس آبویس سیچویشن میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم بس تھوڑا اپنے لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اپنے اٹھنے بیٹھنے کے پوسچر کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم مساج کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی دوسری ٹپس فالو کر کے ہم اس پین کو تھوڑا منیمائز کر سکتے ہیں ہم اسے بلکل بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں اچھا دیورنگ پرینگنسی بلکل فلیٹ لیٹنے سے آوائٹ کریں سیدھی کروٹ یا الٹی کروٹ پر لیٹیں گے نا تو اس سے یہ ہے کہ کمر پر بوجھ نہیں پڑے گا اور پھر آپ کو کمر کا درد بھی نہیں ہوگا زیادہ کمر کے ساتھ ساتھ پیروں میں بھی پرینگنسی میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے خاص طور پر جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو روزانہ مساج کریں زیتون کے تیل سے یا پھر کسی بھی نارمل آئل سے سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں مساج کریں یا اگر کوئی مساج اسٹک ہو اس سے کر لیں یا خود سے کر لیں جب مجھے پرینگنسی کے دوران پیروں میں بہت درد ہوتا تھا تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنای تھی پیروں کے مساج سے ریلیٹڈ تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس کے اندر میں نے مساج کا طریقہ بتایا کہ آپ خود سے مساج کیسے کر سکتی ہیں اور پیروں کو یا کمر کے درد کو آپ کیسے ریلیف دے سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ٹپس ہیں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اوکے یہ تو بات ہو گئی دیورنگ پریننسی کمر کے درد کی ایک بڑا مسکنسپشن ہے کہ سی سیکشن کے بعد خاص طور پر کمر میں بہت زیادہ درد رہنے لگتا اور وہ پھر اوور در ٹائم آف پیریڈ آپ کے رہتے ہی رہتے ہیں تو جب میرا پہلا سی سیکشن ہوا تھا تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے ڈر آیا تھا کہ تمہارا تو سی سیکشن ہوا ہے اب تو تمہیں کمر کا درد ہوتا ہی رہے گا اور یہ تو پوری زندگی کا درد ہے اب تم جتنا بھی کچھ بھی کر لو یہ کمر کا درد تمہیں لازمی ہوگا کیونکہ کمر پر انجیکشن لگا تھا تو اس لئے اب کمر کا درد تمہیں ہوگا تو میں کافی ڈر گئی تھی کیونکہ مجھے دیورنگ پرینگنسی بھی کمر کا درد رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ آفٹر پرینگنسی بھی رہے گا بٹ ایسا نہیں تھا میں صرف ڈر گئی تھی اور میں فیل کرنے لگی تھی کہ ہاں مجھے اب درد ہوگا تو جو نارمل درد ہوتا ہے پوسپارٹم میں تو وہ تو درد ہوئی رہا تھا میں یہ سمجھی کہ آپریشن کے بعد کا یہ درد ہے بٹ میں نے کافی احتیاطیں کی اور بہت زیادہ دیر تک کھڑے ہو کے کام نہیں کیا آرام کرتی تھی تھوڑا کام کرتی تھی تھوڑا بیٹ جاتی تھی بہت دیر تک کپڑے نہیں دھوئے تو وہی تھوڑا آرام کیا تھوڑا کام کیا اس طرح سے اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا آرام دیتے ہوئے اپنی باڈی کو تھکایا نہیں اور میں نے بہت احتیاط کی سوا مہینے میں بھی بہت احتیاط کی اور مساج بھی ریگولر میں نے کروایا تو فورٹی ڈیز کے اندر اندر میرا جو کمر کا درد تھا اور باقی جو درد تھے وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد مجھے کمر کا درد ایس سچ وہ والا فیل نہیں ہوا جو ایک مد بنائی ہوئی ہے کہ اب تو کمر کا درد تمہارا سیویر ہو گئی ہوگا جیسے نارمل ڈیز میں سر میں درد ہو جاتا ہے جب کوئی ہم ہیکٹک کام کرتے ہیں یا بہت ٹینشن لیتے ہیں یا گھر کے کاموں کا سٹریس لینے لگتے ہیں پیروں میں درد ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ چلتے ہیں اسی طرح کمر میں بھی درد ہوتا ہے تو آپ اس کو اتنا سیریس مت لیں کہ یہ کمر کا درد ہے یہ تو صرف انجیکشن کی وجہ سے ہی مجھے ہو رہا ہے جتنا زیادہ آپ سر پہ سوار کریں گی کمر کے درد کو آپ کو اتنا زیادہ فیل ہوگا آپ اس کو لائٹلی لیں اور لوگوں کی باتوں پہ زیادہ دھیان مت دیں یہ بالکل میت ہے کہ کمر میں انجیکشن لگا ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوگا انجیکشن جو ہے وہ ہماری وین میں لگتا ہے جو ہمارا سپائنل کارڈ ہوتا ہے بیسیکلی اس میں لگتا ہے انجیکشن تو ہمیں کتنی بار ہاتھوں پہ بھی لگتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جگہ پہ بھی لگتے ہیں تو کیا ہمیں پوری زندگی وہاں درد ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ کمر میں جو انجیکشن لگتا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیف جگہ پہ لگتا ہے آپ کی ریر کی ہڈی جو جاری ہے اس کے اندر جو آپ کی دماغ کا ایک پارٹ جارہا ہے اس کے اندر لگتا ہے تاکہ آپ کی باڈی کو سن کیا جا سکے اس کے علاوہ اس انجیکشن کا اور کوئی پرپس نہیں ہوتا یا آپ کے مسلز ڈیمیج ہو جائیں یا آپ کی کمر میں کوئی فالٹ ہو جائے جس کی وجہ سے درد ہو ایسا کچھ نہیں ہے وہ صرف ایک وقتی طور پہ سن کے لیے لگایا جاتا ہے لے سکتی ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے کیونکہ دیورنگ فیڈنگ جب ہم بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران بھی ہمیں ہیوی میڈیسن نہیں لینی ہوتی ہے باقی اپنے لائف اسٹائل میں تھوڑا سا چینج لے کر آئیں اپنے آپ کو آرام دیں بہت زیادہ تھکائیں نہیں روز باڈی مساج کی عادت ڈالیں کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا جو درد ہے وہ فیڈ ہونے لگے گا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو جائے گا اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں نٹس شامل کریں اپنی ڈائیٹ میں ہیلڈی غزہ کھائیں آئرن کیلشیم کا خیال رکھیں سی سیکشن کے بعد تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ منیمم 3 منٹس تک آپ کو آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹس لینی ہے جو ہم میں سے اکثر خواتین نہیں لیتی ہیں تو ملٹی ویٹیمنز کو ایٹ کریں اپنا اچھا خیال رکھیں اپنا آپ کو سٹرونگ بنائیں انشاءاللہ کمر کے درد سے آپ کو نجات مل جائے گی بی ہیلڈی بی سٹرونگ